ہتھ کڑی کھول دی یہ کہتے ہوئے ظالم نے میرے ہی گھر میں میرے ہاتھ نہ آئے سا جائے اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے میں کہوں مصر اولا تمانی دے دے اسی انداز کا پھر مصر احسانی دے دے مدح کرنی ہے تیری آج میری فکر کو پھر علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے میں کہوں مصر اولا تمانی دے دے اسی انداز کا پھر مصر احسانی دے دے مدح کرنی ہے تیری آج میری فکر کو پھر علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے تو خوشک مشکی زالی اے فکر کھڑی ہے در پر اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے خوشک مشکی زالی اے فکر کھڑی ہے در پر خوشک مشکی زالی اے فکر کھڑی ہے در پر ایک مطلب تین چار شیر مجھے پڑھنا ہے اللہ محمد حسین نقوی شہید کے اس میں زمین اور آسمان کی بحث ہے زمین کہہ رہی میں افضل ہوں آسمان کہہ رہی میں افضل ہوں دونوں میں بحث چھڑ گئی اب کیا بحث نے طول پکڑا تو دونوں نے ایک دوسرے میں تنس کسنا شروع کیا آپ کی عدالت میں مقدمہ آپ کی عدالت میں ہے فیصلہ آپ کریں گے کہ زمین جیتی ہے کی آسمان کہ ایک دن ایک دن پڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا تھوڑا پیدار ہوگے سنیں گے تھوڑا پیدار ہوگے سنیں گے ایک دن پڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا مہتاب نے کہا میرے سینے کے داز دیکھ ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتب حسین کا جو ابھی تک خاموش ہیں وہ بھی بولیں گے ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے جلاد پر شیر سنتا ہے ایک دن پڑے میر نظیر باقری صاحب جناب کاشی اجد دھیاوی صاحب تشریف لا چکے ہیں نار سلواز سے استقبال کرے صدر محترم اور صاحب مصرہ بھی ہیں خالق مصرہ بھی ہیں علی جناب میر نظیر باقری صاحب اور شاعری کا ایک اہد بھی ہیں اس لیے کہ ان لوگوں نے محفلیں پڑھی ہی نہیں ہیں محفلوں کے بیچ بوئے ہیں زمین پر جو آج گاؤں گاؤں میں وہ اس کی بھس جو اس وقت شورہ کاٹ رہے ہیں یہ عظیم شخصیت ہیں ہمارے درمیان ایک باواز بلند نارے سلواز پڑھا وہ آلی سلواز پڑھئے جو محفلوں میں پڑھی جاتی ہے وہی آلی پڑھی ہے نا سمجھ لیے انجومن میں جواب دے رہے ہیں پیچھے کھڑے ہوں کے دستے میں ایک باواز بلند نارے سلواز ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین توجہ نبیہ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیم میں پرچم حسین کا مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ ہوتا ہے آسماء پہ بھی ماتم حسین کا پھر ہس کے آسماء نے کہا پھر ہس کے آسماء نے کہا دیکھ اے زمین میری پلندیوں کی تم ہوتا جھو گئی ایک شب ہمارے سمت کو آئے تھے مصطفیٰ وہ شب جہان میں شب میراج ہو گئی ایک شب جہان میں توجہ توجہ ایک منزل پہ لانا ہے ایک منزل پہ لانا ہے ایک شب ہمارے سمت کو آئے تھے مصطفیٰ وہ شب جہان میں شب میراج ہو گئی زمین نے کہا چھیڑا ہے تذکرہ شب میراج کا تو سن میرا خیال ہے کہ تیری پھول بھڑ گئی اور انہا علیہ نے مصطفیٰ کی قسم منصفیت کر تو سیت مرتبے میں میری دھول بڑھے پھر حس کے آسمان نے کہا حیثیت نہ بھول تو وہ جہاں ارش و کرسی و لوہ و قلم نہیں چار شیر اور پہنہ ایک اور عظیم شخصیت آگا سروج صاحب حیدر آفاد تشریب لات چکے ہیں نارس الواز سے اس تر بھاکتے ہیں ہندوستان کی مہتبر محفلوں میں ایک محفل یہ بھی ہے جو ابھی بچی ہوئی ہے اپنے محار کو بچائے ہوئے ہیں اور خدا کرے یہ اپنے محار کو بچائے رہے اس میں محترب اور مہتبر شورہ تشریب لاتے ہیں اور سامائن بھی اسی لئے کسرت کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں تشریب لاتے ہیں ایک عظیم شخصیت حیدر آفاد کی آپ حضرات نارس الواز سے اس تر بھاکتے ہیں پڑھو بہیا پڑھو ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین شہب حضر کو بولنا ضروری ہے بولیں گے ضرور ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرجم حسین کا مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ ہوتا ہے آسماء پہ بھی ماتب حسین کا پھر حس کے آسماء نے کہا حیثیت نہ بھول تو آجے عرش و کرسی اللہ و قلم نہیں زمین نے کہا پھر حس کے آسماء نے کہا حیثیت نہ بھول تو آجے عرش و کرسی اللہ و قلم نہیں زمین نے کہا جب سے جب سے جب سے جب ہی نصیبت نبی مجھ پہ خم ہوئی میری زمین بھی عرش مواللہ سے کم نہیں ایسا ہی جڑے رہے ایسا ہی جڑے رہے بہت اچھا سنا بہت اچھا سنا سیم دو شیر پھر میری زمین بھی عرش مواللہ سے کم نہیں اچھا دھیرے دھیرے دو تین شیر پڑھتا دو شیر اس کے بعد میں مقدمے کا آخری فیصلہ مقدمے کا آخری پھر حس کے آسمانے کہا حیثیت نہ بھول تو آجے عرش و کرسی اللہ و قلم نہیں زمینے کا جب سے جب ہی نصیبت نبی مجھ پہ خم ہوئی میری زمین بھی عرش مواللہ سے کم نہیں ہفتہ و نظامت شاہ شاہ نظامت ڈاکٹر پروفیسار اگر سب کچھ لکھا جائے تو ایک کاپی لانی پڑے گی ڈاکٹر نیر جلالپوری صاحب خشیب لان چکے ہیں آپ حضرات استقبال کریں سلوات بابات بلند پڑھے بھائی تجھو اس کے پھر حس کے آسمانے کہا حیثیت نہ بھول تھوڑا میرے در چھوڑ جائے بھائی دو تین شئے مجھے پڑھنا ہے اس کے بعد میں شاعر کو آواز دینا ہے کہ پھر حس کے آسمانے کہا حیثیت نہ بھول تو آج جلالپور ابھی اس طریقے سے نہیں بیدار ہوا جس طریقے سے ہونا چاہیے یہ بھائی کا دوسرا تھا کہ جلالپور بھی ایک لکھناؤ کا ٹکڑا ہے وہ بات میرے ذہن میں ہے کہ پھر حس کے آسمانے کہا حیثیت نہ بھول تو آج ارشا کرسیوں لوہوں کلم نہیں جب سے جبین سبتہ نبی مجھ پہ خم ہوئی میری زمین بھی ارش مواللہ سے کم نہیں میری زمین بھی ارش مواللہ سے کم نہیں میری زمین بھی ارش مواللہ سے کم نہیں دعاس زمین نے کہا کہ بیٹوں کی تربیت میں بہت ناز ہے تجھے دعاس ما نے کہا تُو جس کے نور سے ہے منور و نور سات سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے تو جس کے جو ہیلے میں ہیں وہ بول دیں گے شاید تو جس کے نور سے ہے منور و نور ذات سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے زمینے کا اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے شمشو قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے بیٹوں کی زد میں ہے بیٹوں کی زد میں ہے یہی داد چاہیے تھا شمشو قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے آسمانہ کا بیٹوں کی اب بہت کم لوگ بولیں گے مگر دیکھنا چاہتا ہوں کون کو نہیں بولتا آسمان کا بیٹوں کی تربیت میں بہت ناز ہے تجھے اس میں ہے کچھ سخی کئی کنجول بھی تو ہے چہرے دیکھ لینا چاہتا ہوں بیٹوں کی تربیت میں بہت ناز ہے تجھے اس میں ہے کچھ سخی کئی کنجول بھی تو ہے کئی نے لگی زمین کسی داروں کو بھی تو دیکھ اس میں ہے کچھ صحیح کئی منحول بید ہے آخری مقدمے کا آدھا حصہ خط ہو رہا ہے اب یہاں سے فیصلہ علماء اکرام کریں شوارہ اکرام اور سامین کے زمین جیتی ہے کیا آسمان آدھا حصہ خط مہران مقدمے تھے کہ تو جس کے نور سے ہے منور و نورزاد سارے عزل کے دن سے میری اپنی ہاتھ میں ہے شاید داد مل جائے اور نوجان نے ملکل ملے گی اس لئے جلال پور بھی لکھنا ہوگا یہ بات میرے ذہن میں ہر دم آیا کرتی ہے یہی بات تو ذہن میں آتی ہے اس لئے تو جلال پور کھیج کے لاتا ہے کہ تو جس کے نور سے ہے منور و نورزاد آسمان نے کا بہت بڑا سوال کیا یہ شہرِ کہکشا یہ مہور نجم کے دیار آہ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں آس میں نے کہا چان ستارے سورج کہیں گشا کعبہ قوسائن ادنا ساری چیزیں میرے پاس ہیں تیرے پاس کیا ہے اب جلال پور خوابوش رہا تو دل میں تکلیف ہوگی کہتا ہے کہ تو جس کے نور سے ہے منور و نورزاد سارے عزل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے شمشو کمر بھی اب میرے بیٹوں کی ذمہ ہے بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناس ہے تجھے اس میں ہے کچھ سخی کئی کنجون بھی تو ہے کہنے لگی زمین کسی تاروں کو بھی تو دیکھ اس میں ہے کچھ سخی کئی منہوز بھی تو ہیں آزمان کا یہ شہرِ کہکشا شاید اپنی جگہت نہ بڑھ رہے یہ شہرِ کہکشا یہ مہور نجم کے دیار آہ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں کہنے لگی زمین سارے تصنیم خم بجا سب کچھ ہے تیرے پاس بگر کربلا لے یہی منظر میں دیکھنا چاہتا تھا جلال پور کا کہنے لگی زمین سرے تصنیم خم بجا سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں موقع میں کا حصہ پھر کبھی سناؤں گا آدھا سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں اللہ محمد حسن نبوی شہید صاحب کو دعا دیئے کہ پروردگار ان کی کروٹ کروٹ پروردگار جنہاں نصیب کریں آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں پھر جلال پور کے سرزمین سے ایک اٹھا ہوا آف تھا جس کی روشنی دھیرے دھیرے برے صغیر میں پھیل رہی ہے یعنی مشاہد جلال پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں نعرے صلوات سے استقبال کریں حاضرینے میں پھر سلام علیکم سب سے کہلے آپ کو اس جشنے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیے حضرات ماشاءاللہ بہت اچھا محول بنا ہو گیا ہے بغیر کسی تمہید یہیں سے مطلع حاضر کرتا ہوں سمات کریں ایک میل جن کر صلوات محمد وآلہ مرتبہ کیا ہے تیرا کون بتائے سجا مرتبہ کیا ہے تیرا کون بتائے سجا مرتبہ کیا تیرا کون بتائے سجا بس تارف تیرا زینب ہی کرائے سجا مرتبہ مرتبہ کیا ہے تیرا کون بتائے سجا مرتبہ کیا ہے تیرا کون بتائے سجا مرتبہ تیرا زینب ہی کرائے سجا بس تارف تیرا اب یہاں سے شیر بتو رہے خاص بادِ آشورہ فقط مقصد شابیر نہیں بتو رہے خاص سجا بادِ آشورہ فقط مقصد شابیر نہیں کل رسولوں کی ہے محنت کو بچائے سجا سجا کل رسولوں کی ہے محنت کو بچائے سجا دور شیر بتو رہے خاص اس کی مئیتیں کو اٹھاتے ہیں فرشتیں آکے تیرا تابوت جو کادھے پہ اٹھائے سجا ماشاءاللہ پاو کی زنجیر میں لاشِ بیعتیں بادِ کہے پاو کی زنجیر میں لاشِ بیعتیں خیج کر شام کے دربار میں لائے خیج کر خیج کر لائے 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 بادی کر باد کر پاؤں کی زنجیر میں لاش بیعتیں باد کر پاؤں کی زنجیر میں لاش بیعتیں باد کر پاؤں کی زنجیر میں لاش بیعتیں کھینچ کر شام کے دربار میں لائے سا جات کھینچ کر شام کے دربار میں لائے سا جات تاؤں کو زنجیر کے روکے سے نہیں رک سکتا تاؤں کو زنجیر کے روکے سے نہیں رک سکتا ایک طوفان ہے سینے میں دبائے زنجیر کے روکے سے نہیں رک سکتا تاؤں کو زنجیر کے روکے سے نہیں رک سکتا ایک طوفان ہے سینے میں دبائے سا جات طوفان ہے سینے میں دبائے سا جات اب یہ شیر بطور خاص حاضر کرتا ہوں کافی ایک عداد چاہوں گا بطور خاص حاضر کرتا ہے شیر بن گئی آپ امامت کی نگہبہ زینب بن گئی آپ امامت کی نگہبہ زینب اس لیے آپ کو لکھتا ہوں اسائے سا جات اس لیے آپ کو لکھتا ہوں اسائے سا جات اس شیر پر خصوصی توجہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص ہتھ کڑی کھول دی یہ کہتے ہوئے ظالمانے شاید حاصل کلام شیر ہو جائے پیش کرتا ہوں ہتھ کڑی کھول دی یہ کہتے ہوئے ظالمانے ہتھ کڑی کھول دی یہ کہتے ہوئے ظالمانے میرے ہی گھر میں میرے ہاتھ نہ آئے سا جات موسیقی ہتھ کڑی کھول دی یہ کہتے ہوئے ظالم نے میرے ہی گھر میں میرے ہاتھ نہ آئے موسیقی ہتھ کڑی کھول دی یہ کہتے ہوئے ظالم نے ہتھ کڑی کھول دی یہ کہتے ہوئے ظالم نے میرے ہی گھر میں میرے ہاتھ نہ آئے میرے ہاتھ نہ آئے ساجاد حکم واجب کی طرح شکر ادا کر اسلام باحفاظت تجھے مقتل سے ہے لائے ساجاد باحفاظت تجھے مقتل سے ہے لائے ساجاد اور ڈاکٹر صاحب یہ شیر میں آپ کی نظر کرتا ہوں سماعت کریں بطور خاص یہ بھی شیر جس طرف دیکھئے سروے کی ازاداری ہے جس طرف دیکھئے دیکھئے سروے کی ازاداری ہے رنگ لائی ہے زمانے میں دعائے ساجاد رنگ لائی ہے زمانے میں دعائے لائے ساجاد یہ بھی شیر بطور خاص آپ کے سجدوں نے رکھا ہے عبادت کا بھرم کوئی سجد کوئی سجد ہوا پھرنا سوائے ساجاد کوئی سجد ہوا ساجاد کوئی سجد ہوا پھینہ سوائے سجاد اور یہ تجمین کا شیر حاضر کرتا ہوں سمات کریں صرف سجدے ہی نہیں اسے کی سنا میں مصروف صرف سجدے ہی نہیں اسے کی سنا میں مصروف صرف سجدے ہی نہیں اسے کی سنا میں مصروف آج تک سبر بھی کرتا ہے سناے ساجاد آج تک سبر بھی کرتا ہے سناے ساجاد ہتھ کڑی کھول دی یہ کہتے ہوئے زاد ہتھ کڑی کھول دی یہ کہتے ہوئے ظالم نے میرے ہی گھر میں میرے ہاتھ نہ آئے ساجاد میرے ہی گھر میں میرے ہاتھ نہ آئے ساجاد مرتبہ کیا ہے تیرا کون بتائے ساجاد ہتھ کڑی کھول دی یہ کہتے ہوئے ظالم نے میرے ہی گھر میں میرے ہاتھ نہ آئے ساجاد میرے ہی گھر میں میرے ہاتھ نہ آئے ساجاد ہتھ کڑی کھول دی یہ کہتے ہوئے